بسم اللہ الرحمن الرحیم جو غم اور جو مطلبے کہ اس کا اصحان کیا گیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ واقعی پاکستان کے محسن تھے واقعی وہ قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے ان کی خدمات جو ہے میرے خیال میں ایک تو ویسے بھی ہمارے ہاں یہ رید شدی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اور اپنے جو قومی سرمایہ ہوتے ایسے اشخاص کو ایسے افراد کو ہم تب یاد کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ڈاکٹر قدیر کتنے بڑے آدمی تھے میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ جب وہ زندہ تھے تو شاید ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھے ڈاکٹر قدیر صاحب وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی پیدائش ہندوستان کے جو علاقہ ہے بپال وہاں پہ ہوئی تھی اور ان کی اباؤ اجداد وہ آج سے تقریباً ڈیر تین سو سال پہلے یہاں سے مائیگریٹ کر چکے تھے پھر وہ 1947 میں اس کی فیملی پاکستان حجرت کر گئے یہاں پہ تعلیم حاصل کی اتدائی تعلیم اور پھر جرمنی بلجیم وغیرہ میں اس نے ایڈوانسٹ سٹیڈیز تھی میٹالرجی میں فیزکس وغیرہ میں وہ وہاں پہ اس نے پی ایش ڈی کر دی تھی 1975 میں جب ہندوستان نے پہلا دماغہ کیا نیوکلئر ایٹم بم کا دماغہ کیا وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا تقریب دور تھا کیونکہ جنرل ویسے جو آمز ہیں کنونیشنل آمز میں 1965 میں یا 1971 میں جو لڑائیاں ہوئی تھی اس سے تو یہ تھا کہ پاکستان جیسے بھی تھا مطلبے کے جذبے کے بنا بھی ہماری پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی کے جو ادارتے وہ کر رہے تھے لیکن جب 1975 میں ہندوستان نے ایٹمی دماغہ کیا اس سے وہ بیلنس جو تھی وہ مکمل طور پر شیفٹ ہو گئی ہندوستان کی طرف اور یہ وہی زمانہ تھا جب ظلفکار علی بٹھو نے پہلے سے پاکستان نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا قیام تو کیا تھا لیکن پھر ایٹم بم بنانے کا یا نیوکلئر ویپنز بنانے کا وہ ایٹم بم بنانے کی جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹی تھی وہ نہیں تھی اس وقت ڈاکٹر کے دیر میں جو ہالنڈ میں یورپ میں بڑی اچھی سرویس اس کی تھی ہائیلی پیٹ سرویس تھی اس کو چھوڑ کے وہ پاکستان آیا اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ پاکستان کو ہر صورت ایک نیوکلئر کنٹری جو ہے وہ بنائیں گے اور میرے خواہد میں توڑا ہی عرصے میں اس نے نہ صرف پاکستان کو ناقابلے اس پاکستان کی جو دفاع تھی اس کو ناقابلے تصحیب بنا لیا اور جب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہندوستان نے ایک دفع پھر جو ہے وہ ایٹمی دماغہ کیا تو ہندوستان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اس عظیم سفوت نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی پر آہم کی تھی اور پھر چند دنوں بعد پاکستان نے بھی اس کا وہی انداز میں جواب دیا اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جن کے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سے لے سے اور وہی سے پھر وہ بیلنس جو ہے ہندوستان جیسے مدبے کے ہر لحاظ سے ردبے کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پاکستان سے بہت بڑا ملک لیکن انفورچنیٹلی وہ ابھی تک پاکستان کو برداشت نہیں کر چکا ہے تو اس سے وہ بیلنس کر گئی ہے اور پاکستان کی دفاع جوتے اس کو دفاع جوتے اس کو ناقابلی تسخیر بنا لیا ایسے محسن کو ایک موقع اور پہ جب پاکستان کو ضرورت پڑی اور پاکستان مسیبت میں تھا 2003-45 میں اس وقت بھی ڈاکر قدیر نے اپنی خدمات پیش کی اور پاکستان پہ کیونکہ مغرب دنیا جو تھی اس کو یہ بلکل ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تھی وہ حضم نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نیکلیر بوم کیوں ہیں یا نیکلیر ٹیکنالوجی کیوں ہیں تو پاکستان پہ عجیب قسم کے الزامات لگانے شروع کی اور نیکلیر پرو لپریشن جو ہے کہ یہ دوسرے ممالک کو یہ ٹیکنالوجی پراہم کرتا ہے پاکستان پراہم کرتی ہے تو اس لحاظ سے پاکستان پہ شدید الزامات لگائے گئے اس وقت بھی ڈاکٹر قدیر نے اپنا سینہ آگے کر دیا اور سارے انظامات اپنے سینے پہ لئے اور اس طرح پاکستان کو ایک بار پھر بچا لیا اس نے اپنے ہی ملک میں بدقسمتی سے دوہزار چار سے دوہزار نو تک جو ہے وہ نظربندی کی زندگی بھی گزار دی آج پاکستان جہاں پہ ہے اور آج ہم اگر پاکستانی قوم جو ہے دنیا کے آنکوں میں ہم کے ڈال سکتے اور سب سے بڑے دشمن جو ہے ہندوستان سے کوئی وہ جو ڈر رہا ہے اور اس کے اس کے ٹکنالوجی سے یا اس کی پاور سے خوب زدہ نہیں ہے تو اس کا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کا سارا صلح جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر قدیر نے توڑا ہی وقت میں نہ صرف ایٹوی ٹکنالوجی سے ملک کو لیس کیا بلکہ ایسے لیبارٹریز اسٹابلیش کیے ایسے سائنسدان پیدا کیا پیدا کیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چلا بھی جائے تو پاکستان کی نیوکلیر ٹکنالوجی اور پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور کوئی اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے اور نہ ان کو ٹیکنیکل ایکسپورٹیز یا کسی بھی کہ سنگی ایکسپورٹیز کی کمی ہو سکتی